ایکٹیو نیوز چینل خبریں وہی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار دونوں شہروں کی تمام حلچل پر رکھے بلکل نزدی کی نظر دنیا بھر کی خبریں آپ تک پہنچائے مینجنگ ڈیریکٹر اینڈ ایڈیٹر محمد امتیاز علی اسلام علیکم ناظرین میں سید شاہ ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں سید شاہ ایکٹیو ناظرین دونوں کی قانونی آفترات دورہ ان کو افسوس ہے ان کی افراد خاندان سے اتحادیت کرتے ہیں ملیس اتیاز مسلمین کی طرف سے نقیب ملت برس رہا سوزینی سے افسر کریں ملیس اپسر کریں ملیس اپسر کی پارلیمنٹ کی ادایت پر آج یہ خبرستان میں تکچین ہوئی اس طرف سب کی اضائیت پر یہاں کے اس لیے کے کارپوریٹر واجد اگران صاحب اور میں ہمارے اتضائی کے تمام ساتھی یہاں پر خبرستان میں جاں ان کے والدین بھی ہیں اس طرف سب کی اضائیت پر ایک خبرستان وہاں کی تکسین جملے لائے گئی رات دیرگیہ تک تکسین کا سکلہ جاری تھا میں آئے ان چینل کے ذریعے عوام کو اکلا دینا چاہتا ہوں کہ کسی کا بھی انتخال کرونا سے ہو گیا تو اس کو تکسین کے لیے میڈیکل ٹیم ساتھ میت کے ساتھ آتی ہے اور پہلے باڈی کو ساپ کر کے کئی قسم کے کیمیکلز سے باڈی کو دھویا جاتا ہے اور جو کفن وہ لوگ پیناتے ہیں رکھ کے کفن کے علاوہ بھی کچھ کلاسٹیکے کر اڑاتے ہیں اس میں بھی کیمیکل دوائیں رہتے ہیں قبر میں اتارنے سے پہلے چھڑکاؤں کیا جاتا ہے دوائوں کا دفن کرنے کے بعد بھی دوائوں کا چھڑکاؤں کیا جاتا ایسے میتوں کی تکسین سے بستی والوں گو کسی ختم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ڈاکٹروں سے بھی ذریعہ کریں ڈاکٹروں سے بھی اس میں نان پر جواب دیئے کہ ہم اتنے اتیاز سے اور اتنے کیمیکل استعمال کرتے باڈی کو دیتے ہیں برسا کے حوالے کرتے ہیں کہ اسے کسی ختم کا نقصان نہیں ہوتا اور پھر سوڑے دن کے بعد وہ پکی خبر بھی بن جاتی ہے کسی ختم کا وہ میت سے ویرس نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عوام میں جو غلط سیمیاں ہیں کرونا کے مریض کو گرنہ کی میت کو علاقے دفن نہیں کرنا چاہیے تو وہ غلط سیمی کو جماعت سے نکال دیجئے خدا نہ کرے ایسے کوئی واقعات ہو لیکن آج جیسا ہم کو سامنا پڑا ہم یہاں کے لوگوں کو بھی سمجھائے لوگ بھی سمجھ گئے نقیب ملت سعودی نوی صاحب کی ہدایت تھی کہ سامنے کڑھے رکھے تدکین کا انتران کرے چنانچہ علم دلہ تدکین ہو چکی ہے ہم پیر ایک مرتبہ ان کے افراد ایک خاندان پر مجلس کی طرف سے اداز ایک تاندیت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جنتی پردود میں جگہ دے کیونکہ ایسے مرض میں مرنے والوں کو ہمارے علماء نے کہا کہ ان کو شہید کا ترجہ ملتا ہے برحال اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے یہ کرونا بیماری سے اسے نجات دلائے ہمارے ملک کو خلشال ملک بنائے تو تمام عوام کو تندرستی سے تو سلام کی اتاک کرے چکوئے ہیں سلام اور کنل جبا